اللہ حکم پاکستان کے بالکل لہور سے بارڈر کے پرلی طرف واہگا بارڈر کے پرلی طرف انڈیا کا پہلا زلہ امرسر ہے وہاں سکھوں کا مندر ہے وہاں اس کے پانچ نام کو میں جانتا ہوں ہری مندر، گرو مندر، گولڈن ٹیمپل، دربار صاحب یہ ان کے نام ہے کئی نام اور بھی ہیں ایک لاکھ آدمی بارہ مہینے ہر وقت تین سو ساٹھ دن حاضر ہوتا ہے رائی ونڈ میں یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے تبدیل کی جماعت والے رائی ونڈین کا مرکز ہے وہاں ہر وقت گروپ آ رہے ہیں کئی گروپوں کو بھیجا جا رہا ہے اور علاقوں میں تشکیل ہو رہی ہے دس ہزار بندہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے سکھوں کے اس گولڈن ٹیمپل میں امرسر کے اندر ایک لاکھ بندہ ہر وقت موجود ہوتا ہے فرانس سے اٹلی سے برطانیہ سے برین کا ڈاکٹر اور جج وہ آ کر ولنٹیرلی نام لکھواتے ہیں کہ ہم نے دربار میں خدمت دینی ہے خدمت کرنی ہے ہمارا نام جہاں مرضی لکھتے ہو وہ کہتے ہیں پیاز کاٹھو وہ مہینہ بھر تیس دن بائیس دن پچاس دن جتنا وہ چھوٹی پر ہو وہ پیاز کاٹھتا رہتا ہے لیٹرین دھوتا رہتا ہے ٹیماتر کاٹھتا رہتا ہے برطن مانچتا رہتا ہے جو ڈیوٹی اس کی لگ جائے وہ انکار نہیں کرتا ڈیوٹی خسر انجام دیتا ہے وہاں پر کوئی بندہ جو ایک لاکھ بندے کو تین ٹائم کھانا دیتے ہیں باہر دربار کے فقیروں کی کوئی لائن نہیں ہے جس نے کھانا ہے وہ اندر چلا جائے آزادانہ کھالے جو جتنا مرضی کھالے اس دربار کا جو حدود اربعہ ہے ایک کلومیٹر مربع میں واقع ہے درمیان میں کڑے ہو جائیں ایک کلومیٹر ادھر 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 آپ اس کے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کے پاؤں کے نیچے کچرہ نہیں آئے گا پاکٹ ماری کا کوئی کام وہاں نہیں ہوتا کسی بندے کی کوئی جیب نہیں کٹی جاتی رش کے باوجود جیب کترے نہیں ہیں ماں آپ جوتی دیں گے تو آپ تو تین سیکنڈ میں جوتی پکڑا دیں گے تین سیکنڈ میں جوتی پکڑا دیں گے کہ انہوں نے ایسا ٹوکن سسٹم پرچی سسٹم رکھا ہوا ہے آپ ٹوکن میں تین سیکنڈ میں جوتی آ جائے سسٹم اب جو لوگ خرچہ دے رہے ہیں کنٹینروں کے کنٹینر پیاز کے چماٹر کے چاولوں کے چنے کے گھی کے کنٹینروں کے کنٹینر آ رہے ہیں دربار صاحب میں گروہ صاحب کی کتاب کو کونے میں کمرے سے لے آتے ہیں وہ سونے کی کرسی چنگیر پلیٹ کو ٹپ بنا ہوا ہے اس میں رکھ کر لے آتے ہیں اس میں سادہ سی باتیں ہیں کلم سے لکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی سائنسی باتیں نہیں ہیں اور کوئی فلطیات کی باتیں نہیں ہیں کمیسٹری فزیکس بیالوجی میتھیمیٹس کی کوئی بات نہیں ہیں سادہ سی باتیں ہیں کہ گروہ صاحب نے کہا ہے جی کمزور دی مدد کرو ظلم نہ کرو غریب دی مدد کرو یہی باتیں نہیں کرو اب اس کو سنانے کے لیے جب کتاب لے آتے ہیں صبح آٹھ بجے سات بجے تو اس پر بڑا پنکھا جھیلتے ہیں تاکہ کوئی مکھی اور گرد نہ بیٹھے یہ کتاب کا تقدس اللہ اکبر جب یہ بات میں نے پڑھی اچھا اس کا افتتاح صوفی می امیر محمد نے کیا تھا میرے ایک دوست وہ سی ایس ایس کا انپیان دینے گیا تو وہاں پانچ نام لکھے ہوئے تھے ابوالکلام گاندی صاحب فلان فلان اس نے کہا یار یہ بندہ سکھ ہے مسلمان اس کا افتتاح نہیں کر سکتا اس نے غلط نام لکھ دیا نمبر کٹ گیا آج وہ بزنس کر رہا ہے سرکاری نوکری نہیں ہے جب یہ بات میں نے آٹھ سال پہلے جمعہ میں بتائی تو وہ خدمے میں کہہ رہا تھا جی میں فیل ہو گیا ہوں میرا نمبر غلط ہو گیا میں نے بتایا کہ وہاں پر اس کا افتتاح صوفی می امیر محمد نے کیا ہے صوفی کا دربار لاہور میں اس پر سونے کی پلیٹیں راجہ رنجیت سنگ نے لگوائی تھی اتنا احتمام اتنا خرچہ ایک لاکھ بندہ ہر وقت حاضر ہے سب کو تین تائم کھانا بانٹ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ کون سا منطق ہے کون سی کشش ہے میگنٹ ہے لاجک ہے جو ایک لاکھ بندے کو وہاں بانٹھ کے اور کھینچ کے کھڑی ہے سوال ہے آپ کو جواب لینے کے لیے مجھے ممبر سے نیچے اترنا پڑے گا لیکن یہ جمعہ کا ٹائم ہے اور ٹائم تھوڑا ہے میں پچاس میٹ کا جمعہ پڑھاتا ہوں اب یہاں تجھے تیس میٹ کا جمعہ پڑھانا ہے دیڑھ بجے مجھے کہا یہ ختم کر دیں ٹھیک ہے کوشش کروں گا کہ وقت کی پبندی ہو جائے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے وہاں کوئی تماشا بھی نہیں ہو رہا کوئی سائنسی کرتب بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے تو یہ اتنا بڑا احتمام اور مجمع اور حاضری کے پیچھے کیا چیز ہے وہ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ہے برکتی مذہب کا کرشمہ یہ برکتی مذہب سب سے پہلے یہود اس میں ملوث تھے وہ سائنسی ترقی کر کے تھوڑا سائٹ پر ہو گئے ہیں ان کی اپنا رونٹ چینج کر لی ہے اب عیسائی پھر ہندو پھر سکھ اور مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں بہت بڑے پیمانے پر مسلمان بھی اس نئے ایجاد کردہ مذہب میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ نئے مذہب جو وجود میں آیا ہے وہ ہے برکتی مذہب اب یہ آپ کے گھروں میں آپ کے خاندانوں میں بھی علاقے محلے میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ برکتی مذہب کے کرشمے کیا ہے اور مذہب جب غلط ہو عقیدے میں جب بربادی آ جائے پھر پہاڑ کی چوٹی پر بد پر دودھ ڈال کے سارا دریا میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے دائیں گاؤں کے چھوٹے بچے دودھ کی قلت سے مر رہے ہوتے ہیں پندت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مذہب غلط ہے نا مذہب غلط ہے تو گھوڑے کا تپ میں میٹھا تھنڈا پانی وہ جھوٹا کر رہے ہیں اور لوگوں کو گلاس بھر بھر کر پلا رہے ہیں مذہب غلط ہو تو گائے کا پشاپ مل بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں برکت سمجھ رہے ہیں یہ مذہب غلط ہونے سے اور مذہب کے پیچھے جو غلطی ہوتی ہے وہ برکتی مذہب کا ذہن ہوتا ہے اب پاکستان میں دیکھ لیں خانہ کعبہ میں لوگ جائیں گے غلاف کعبہ کا ٹکڑا چوری چوری جو جرم ہے اس کو کٹ کے لے آئے گے اور اس کو اپنے گھر میں فریم میں لگا دیں گے اور لکھا ہوا ہوگا یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے یہ جرم کرنے کے پیچھے کون سا مذہب ہے برکتی مذہب آپ میت دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کسی نے چھے کلمیں درود تاج ماہی درود لکھی درود ہزاری امام زامن سورہ یاسین یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں میت بخشی جائے اور اس کے پیچھے برکتی مذہب حرکت میں آئے وہ کام کر رہے ہیں برکتی مذہب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یہ مسجد پر اندرون ہے ایک اس کا بیرون بھی آؤٹسائیڈ ہے لوگوں کو دیکھا مسجد میں نماز نہیں پڑھتے لیکن مہر کی انجوں کو ہاتھ ملا کے سینے پر چہرے پر مل دیتے ہیں یہ برکتی مذہب کا کرش میں یہ سب برکتی مذہب کا کرش میں برکت آتے ہیں اور یہ بنابتی چیز ہے تبارکسم ربک تیرے رب کے نام میں برکت ہے اب اتنی بھی بات اگر ہم بچوں کو سمجھائیں کہ مشروع پیتے وقت کھانا کھاتے وقت پانی عام استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لو برکت آ جائے گی بسم اللہ پڑھ لو یہ کون سمجھائے گا بچے کو ہم بچے کو لڑ لیتے ہیں گالیاں دے دیتے ہیں قریب بٹھا کر پیار سے تربیت کے ذہن سے سمجھاتے ہی ہیں کہ ہماری یہ غفلت اور دین سے بچوں کو دور کرنے کا انداز یہ ہے اللہ ہم اکبر ایک دوست ہے ڈیکیو جو اور اور ڈیکیو